جہاں بھی یہودی جاتا ہے وہ قرقت لگاتا ہے کتنا یقین ہے اس کو ہمیں یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر کو پورا یقین ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُومِن جب تمہارے ادنے ریمان ہوگا پھر تم گلبہ پر ہوگی آج ہم غالب ہیں مغلوب ہیں کتنے ملک ہو چون اس سے زیادہ سب سے زیادہ دولت تمہارے پاس سب سے زیادہ انفرادی قوت تمہارے پاس ربڑ دنیا کا باسر فیصد تمہارے پاس صرف پاکستان کا نیری نظام نظام دنیا کا سب سے بڑا کیسا زمردستی ملک ہے بھوکا ننگا ہونے کی باوجود اللہ نے اس کو ایسی قوت بنایا اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کی طرف دیکھ نہیں سکتی وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی قوت دیا آج کتنے لوگ اس کے دشمن ہیں اپنے زیادہ دشمن ہیں پرائے کم ہیں نہیں کیسے دشمنی ہو رہی پاکستان کے ساتھ ہاتھوں سے نخونوں سے دانتوں سے نوج کے کھایا جا رہا ہے کتنے ماہ ہو گئے ہیں سمبلی کو بنے ہوئے چھے ماہ ایک کام کرنے دیا ہے سب اپنے پیچھے لگے اپنے آپ کا ڈیفینس کر رہے ہیں دوب کے مر جاؤ ظالموں اس ملک کی وجہ سے جو بھی ہو اس ملک کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تمہاری یام کو تمہاری موں میں قاب کہ میرے ملک کو کچھ نہ ہو گئے پھر جو ملک کے راکھے ہیں وہ دشمن تمہارے تمہاری ذین سازی آپس میں تمہیں لڑا رہے ہیں جو راکھے ہیں جو قربانی ہیں دے رہے ہیں دین رات ان جگہوں پر جا کر تمہارا باپ بھی ایک منٹ نہیں وہاں گزار سکتا جہاں پر وہ اپنی راتیں اور دن گزارتے ہیں تم تو صبر نہیں کر سکتے اللہ کی قسم مر جو تمہیں فریض ہو جائے تم تمہارے پشاپ بند ہو جائے اس جگہ جہاں پر وہ بیٹھے دیکھو کیسا کون کو انہوں نے پال کیا آپس میں انکر بیٹھا وہ لڑا رہے ہیں ہنس رہے ہیں وہ بتمیز اتنا ہے ہے کروڑوں کا آپ نے آپ کو کہتا ہے میں لیڈر تو گفتگو ایسی کر رہا ہے جیسے محلے کا گندہ بدماش کرتا ہے تہذیب احترام میرا کلچر بنا رہا ہے نا مجھے میری ذہن سادی کر رہا ہے نا وہ بیٹھ کے اس سکرین کے اوپر اثر رکتی ہے سکرین کے نہیں ہے تمہارا کلچر ڈویل میں کہتا ہوں ایک مہینہ اگر اللہ رسول کی بات کی جائے ہم سب صحیح بندے کے پتر بندے ہیں صحیح بند بندے ہیں کیونکہ بات اثر رکتی ہے خوشبو اثر رکتی ہے بدبو اثر رکتی ہے رنگ اثر رکتا ہے میری یاد رکھنا بعد اللہ کے بندوں خود سمجھ جاؤ یہ تو تمہارے پر مسلط ہوگے تمہارے عمال کی وجہ سے کیونکہ دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نا پانچ چیزوں سے میں اللہ کتنا پکڑتا ہوں پہلی بے ہجائی جب تم اس کو اچھا برا نہیں جانو گے تو اللہ تمہیں ایسی بیماریوں میں پھتا دے گا جو پہلوں میں نہیں تھی دوسری آپ نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے اب میں اور آپ تم فوجی ڈیوٹی دے رہے ہو میں سپائی ہوں یہ موچی ہے یہ درزی ہے یہ کچھ ہے کوئی جہاں جہاں بیٹھا ہے اگر اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دے لہا وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے بس چاہے میں ہوں یا آپ ہے چاہے ملہ ہے چاہے مفتی ہے ٹھیک جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے اللہ تم پر ظالم حکمران مسلک کر دے جو تم پر رحم نہیں کھائیں گے مہنگائی کا عذاب ہوگا کسات بزاری ہوگی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے دوسری بات ٹھیک ہے تیسا فرمایا جب لوگ زکاة نہیں دیں گے آج ہمیں زکاة سب سے برا لگتا ہے نعوذ باللہ کروڑوں کا مالک بن گیا دھائی پرسنٹ اللہ زکاة مانگتا ہے وہ بھی اپنی مخلوق کے لئے ہیں پھر گرنٹی دیتا ہے گرنٹی آج ایک اس سال دو دس ازار کی زکاة اگلے سال ناپچیس ازار کی زکاة کے قابل ہو جائے جو مرضی کے لئے ہیں جب لوگ زکاة نہیں دیں گے اللہ تمہارا پانی بند کر دے گا تم کہتے ہو مودی نے بند کر دی مودی کے جلت ہے وہ تو خود گائے کا پشاک پینے والا ہے وہ کیا بند کرے گا تمہارے جب تم زکاة نہیں دوگے تو اللہ کیا کرے گا پانی بند ہوئے نا تمہارا بند ہوئے نا دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام سب سے بڑے پانچ دریاں کتنے پرسند پانی یوز کرتے ہو باقی سب ضائع ہو رہا ہے یہ ادھر سے ہے کیونکہ نیمتوں پہ جب زوال آتا ہے تو اوپر سے آتا ہے ہم نیمتوں کی قدر نہیں کر دیں ہم اس ملک کی قدر نہیں کر دیں اس کو کاٹ دیں ایک تو کامدار ہے اس کو پتہ یہ سرکاری بندہ آیا ہے مال خریدنے کے لئے اس سے وہ ایک لاکھ کا سمان لیتا ہے اس کو ڈیڑھ لاکھ کا بیل بنا کے پہلے وہ شرط لگاتا ہے بتا تیرے سے بڑا ملک کا بندہ رکھو نہ ہوتا بدبخت رشوت خور جو ہے وہ تو تیری جیب سے نکلواتا ہے پیسے اس سے نہیں پتہ کہاں سے تو لے کر رہا ہے تجھے تو صاف پتہ ہے کہ یہ کسی محکمے کا بندہ ہے اس محکمے کے لئے یہ مجھ سے سرچنری لے رہا ہے یہاں کچھ لے رہا ہے اس نے پہلے مجھے بولا جی میں اتنے کا سمان لوں گا لیکن آپ مجھے بیلی اتنا بنا کر دیں گے کہاں سے وہ پیسہ ہے ملک کا ہے ملک کا پیسہ ہے داستہار کا بیل زیادہ بنا دیا بتاؤ اس سے بڑا غدار ہے کوئی اس کے تو انڈیا لاکھ رویہ دے تو یہ ملک بیجنے کے لئے تیار ہو جائے ہے نا اللہ رکھو یہ کیا ہے سارا کچھ جب حرام کھاؤ گے بچوں کو کھلاو گے پھر نہ ان سے وفا ملے گی نہ تمہیں شکون ملے گی گھر میں جاؤ گے بیوی کو دیکھو گے آگ لگے گی بچوں کو دیکھو گے دل جلے گا تو اولاد کو کیا بولا اللہ نے کیا مانگا کرو اللہ سے اللہ میری بیوی و میری اولاد کو آنکھوں کی یہ تھندک ہے بچوں کو دیکھتا ہوں اس کو جلتا ہوں بیوی کو دیکھتا ہوں اس کو جلتا ہوں کار ہوں آگ لگے جس لئے آنے مسیبتی مسیبتی ہے کار جانا آگ لگ جاندی ہے باہر صحیح ہے ہے نہیں ایسا یہی کیس آتے ہیں میرے پاس ایٹی پرسنٹ یہی کیس آ رہے ہیں دیکھو نہ کیوں میں ایسا اللہ نے تو بولا یہ بیوی ہیں تمہارے سکون ہیں یہ راتیں تمہارے لئے میں نے سکون بنائیا تم ساری ساری رات جاتے ہو صبح جو مانگنے کا ٹیم ہوتا ہے اس وقت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے سو جاتے ہو کیسے رحمت ہوگی مجھ پر اور آپ پر اللہ کب بننے راہ بننے راہ بربائی راہنمائی کر دی وہ رہبر اللہ کی قسم جس پر خود رب درود پڑتا ہے وہ رہبر جس پر تم ایک بار درود پڑھو تمہاری دس نیکییں مل جاتی ہیں دس کو نہ معاف ہو جاتے ہیں تیرے دس درجے بلند ہو جاتے ہیں اس رہبر کی بے قدری اور کتہ باللہ آکر تمہارے سامنے اپنی اقلی دلیل دے تو تم کہتے ہیں وہ دیکھو جو غامدی صاحب ایسا اسلام بیان کرتے ہیں سبحان اللہ وہ ایسا بیس میں نکتہ ڈالتا تیرا ککھ نہیں چھوڑتا اللہ کے بندوں دلیل کو سمجھو تمہاری فلاہ اسی میں ہے تم مسلمان ہو تم نے حلف اٹھایا ہوا ہے جب کوئی میکمے میں جاتے ہو نہ بھٹی ہونے کے لیے تو حلف اٹھاتے ہو ایگرمنٹ کرتے ہو کہ اگر یہ یہ ہو گیا مجھ سے تو یہ مجھ سے آپ کر سکتے ہیں ہے نا تو تم نے یہ کیا کہا لا الہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں الہ کسے کہتے ہیں الہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو خالق کو الہ کہتے ہیں داتا کو خدانے دینے والے کو خدانے کس کے پاس ہیں اور کسی کے پاس ہیں ریزر کسی کے پاس عبادت کے لیک کوئی وہ کون ہے صرف بچے اولاد دینے والا شفاہ دینے والا عزت دینے والا ذلیل کرنے والا کون ہے اللہ اللہ یہ اس میں ذات ہے اس کا کوئی معنی نہیں اللہ اللہ کا کوئی معنی نہیں باقی دنیا کی ہر چیز کا معنی نکلتا ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ وسلم کے نام کا بھی معنی ہے لیکن اللہ کا کوئی معنی نہیں باقی سب صفاتیں ہیں نام صرف کائنات میں ایک ہے وہ اللہ اتنی عزت والا میرا رب زمین اتنا سا سیارہ ہے کروڑ ہاں کہکشائیں ہیں ہر کہکشاہ میں عربوں سیارے ہیں تیری زمین سے عربوں بڑے بڑے ان سب کا رب کون ہے تو پھر یہ جو تم ادھر ادھر جا کر مانگتے ہو زندوں سے قبروں والوں سے اللہ کہتا ہے جن سے مانگتے ہیں ان سے پوچھو انہوں نے پیدا کیا کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم نے اللہ کو کہا مانگا جا کے اس قبر والے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے رسول کہا رسول کہا مانتے کس کیgon ہم اصل میں یہ ہیں اس لئے ہم اصل میں یہ ہیں ہم اس لئے ہم شافی ہیں اس لئے ہم مالکی ہیں اس لئے ہم اس کی بانتے ہیں تو مہارے کس نے امام بنایا یہ چار اللہ نے یا رسول نے جس کو میرے رب نے امام بنایا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد الرسول اللہ کا معینی کیا ہے کہ آمد تک کے لئے رسول ہیں تھے نہیں کہ آمد تک کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں باقی یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں یہی تو چال چلی کہ تمہیں پہلے چار حصوں میں تقسیم کیا پھر اس میں بھی کئی کئی فرقے بنا دئیے تاکہ تم عمل کر ہی نہ سکو آج ایک مسجد میں بیٹھا ہوا اس کی طرف دیکھتا تو قرحہ سے دیکھتا کہ اے کتے بیٹھا بریلوی تو دیوہ بندی کی طرف بیٹھا ہے لیدیس کی طرف بیٹھا ہے شیعہ کتے میں یہ مسجد محبتیں پیدا کرتی تھی نفرتیں یہ تو مسجد وہ برکت والی جگہ ہے جہاں ہزاروں سال کے قتل قاتلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب بیعت کی تو آپس میں اتنی محبت ہو گئی کہ پتہ چلا کہ میری دو بیوییں ہیں یہ بیچارہ رنڈا ہے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم اجادت دے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا وہ اس سے نکاح کرا دیتا یہ تو وہ محبت پیدا کرنے والی جگہ تھی آئے تمہیں سب سے پہلے مسجد سے دور کیا گیا کیا نہیں گیا مسجد سے نفرت ہے مجھے بچوں کو کہاں لے کر آتے ہو تمہاری عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مت رکو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے یعنی یہ عورت جا سکتی ہے بیوٹی پالر میں شادی آل میں جا سکتی ہے مزار میں دانس کر سکتی ہے تمال ڈال سکتی ہے کبرستانوں میں جا سکتی ہے بزاروں میں جا سکتی ہے نہیں جا سکتی تو اللہ اکبر اس نے تمہاری گود کو بندر کیا اس نے اس گود تمہارے سے چھین لی جو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو جب دودھ پلاتی تھی جب لوری دیتی تھی تو اللہ ربی کی لوری دیتی آج وہ فلم دیکھ رہی ہے گانا چل رہا ہے ڈراما چل رہا ہے بچہ دودھ پیر رہا ہے اس کی آنکھوں سے جو زنا ہو رہا ہے اس کا اثر بچے کے اندر جا رہا ہے کیونکہ آنکھیں بھی زنا کرتی اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے آپ دعا مانگا کرتے اللہ مطاہر قلبی من النفاق وعملی من الرعای واللسانی من القذر وعیونی من الخیانہ یہ نبی صلی اللہ صلی اللہ پناہ مانگا کرتے تھے سبحان اللہ آنکھیں زنا کرتی ہیں کان زنا کرتے ہیں لبان زنا کرتی ہے میرے بھائی اللہ اس سے بچائے ہمیں آمین اللہ میری دل کو نفاق سے پاک کرتا اللہ میری عمل کو ریا سے پاک کرتا اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کرتا اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کرتا اللہ کا واسطہ ہے اپنی اصلاح کرتا مت ان کے پیچھے جو کچھ نہیں ہے جانتے جو تمہاری اصلاح کرنے والے ہیں اللہ معاف فرمایا یہ ان کو استنجا نہیں کرنا آتا یہ جو بڑے بڑے بیٹھے بیٹھی ہے ایسے اپنے آپ کو ننگا کر کے مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بولنے نہیں دیتی مفتی کو دھب کے مر جاؤں وہ مفتی تو دین کا عالم وہ بے ہے یا بیٹھی یہ سب سر و پاؤں سے اتار کے وہ تجھ سے دین کا سوال کر رہی تیرے صاحب بیعث کر رہی ہاں تو اپنی مشہوری کے لیے بیٹھا میں ٹی وی پہ آؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی ذات کو بلو اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ وعدہ ہے میرے رب کا اللہ کی مدد کیا ہے پہلے اپنے آپ کو دوزت صرف جاؤ پھر اپنے ایل ہو یال کو کیسے بچوگے جب اسلام کو عملی طور پہ امنا ہوگے لباس سے لے کر گھر تک بیڈروم سے لے کر ڈرائنگ روم تک آئے تم پہلے گھر باب میں بناتے ہو پہلے ڈیزائنگ کرتے ہو ٹی وی لوج ایسا ہونا چاہیے بس کمرے میں بیٹھا ہو تو سکرین نظر آئے ہے ٹھیک ہے نبی سلسل جب صحابہ نیا گھر بناتے تو نبی سلسل کو بلاتے ہیں برکت کیلئے ہیں ختم نہیں کراتے تھے شروع کروانے کے لیے بلاتے تھے جب ختم یہ سٹارٹ میں ختم کروا لیا تو پھر شروع کہاں سے ہوگا دیکھو نا ایک بندہ جیتا یہ بھائی جیت کے آیا اب میں نے اس کو کیا پینا دیا ہار کا معنی کیا ہے ہار گیا ہار کا معنی کیا ہے وہ باتے بہتا ہوں نہیں وہ جیتے کیا ہے انوار کو آ دیتی یہ ہے سارا ہماری منٹلی سوچ نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریف فرما ہوئے پوچھا صحابی سے یہ روشن دن کیوں رکھویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ہوا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا ہے کہ ازان کی یہ وعد آئی یہ وعد تو آنی آنی ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جھگے بتاتے کہ یہاں نماز پڑھا کرو تم کیا کرتے ہو پہلے سورا گاند شند کر کے ٹی وی شیوی لا کے ہیں جی پھر مولیوی صاحب آگے بچے لے کے بچوں کو بیٹھو اسی جگہ بٹھا کے قرآن پڑھا کہا کس لیے برکت کے لیے مولیوی صاحب جان دے گے یہ نالی فلم دا ٹیم ہو گیا فلم لائی اچھا اب مولیوی نے بھی ایانی ہے اس حیل میں دا بھی استطاعت آگے مولیوی کو بھی ایانی آتی یہ جو بونڈوں کی دکانیں ہیں نا صبح جا کر وہاں وہ قرآن پڑھتا ہے اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں میں بات کرتا جب کسی بینک کا استطاعت ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں دعا کرتا ہے ختم کرواتے ہیں پھر اللہ تم کو ختم کرتا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے میں سود کو ختم کر کے رہوں گا جہاں سٹارٹ کرانی ہے وہاں ختم کراتے ہیں کدھر جی مولیوی صاحب کدھر آیا ہے ختم کرواتے ہیں ایسی نوست کر کے جاندہ ہے کوئی نوست کہہ رہے ہیں وہاں تو قرآن پڑھا گیا ہے قرآن خود پڑھنا پیسے دے کر بھی دعائیں کبھی قبول ہوتی ہیں ورنہ امیر تھے کوئی بخشے تدھے جاندہ ہی نہ دو دکھج فریسٹین بھی پہل آجندے ہے نا یہ دین ان کے لئے ہے امیروں کے لئے ہے کہ دنیا میں بھی سکھی مرے گا تو پھر مولوی پیچھے سے قرآن پڑھنے شروع کر دیں گے بخشا گیا میں ایک جگہ گیا وہ مجھے کہنے لگے دوست تھے مجھے لے کر گئے کہنے لگے ابھی یہاں شاہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے نا میرے باپ کو ایک لاکھ ستر زار قرآن بخشا ہے وہ خبیش نے میرا کہا زندگی جگہ دی صورہ فاتح نہیں پڑھی ہوئی دعا کر دا میں چود بھی اپنا آنکھے کہنا ملک صاحب کے پتہ نہیں کیسی ہے میرے ذہن چھو نکل گیا میں آئیز نہ دے پیون ہوں انہ راجہ صاحب دے پیون ہوں میں ایک لاکھ تے سکتر زار قرآن بخشنا کیا ہے یا تم بے عمل کیوں ہوئے 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 ہیں اس لئے تم بے عمل ہوئے ہیں کہ دن چن کے تمہیں دے دیئے گئے کہ یہ کر لوگے فلاہ دن سارا مینہ سارا سال جب یوں میں گزار دو